بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اس ویڈیو میں میں کاروبار کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں کون سی باتیں ہونے چاہیے اور کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے دوستو ویڈیو آخر تک ضرور دے کیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو فیرلس مینڈسٹ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ سبت ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے نوٹیفیکیشن ملتی رہے دوستو یہ باتیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کاروبار کے بارے میں یہ میری پینتیس سالہ زندگی کی اکنچوڑ ہے کہ جتنی بھی آپ تنگ ہو یہ چار چیزیں کمز کم مت کریں ایک کسی کے ساتھ مشتری کا کاروبار مت کرنا چاہے آپ کا بائی یا کوئی بھی رشتہ ہی کیوں نہ ہو دوسرا آپ جتنی بھی تنگ ہو بیرون ملک جاگ کے لیے مت جانا سپیشلی مسلم مالک میں تو بھول کر بھی مت جانا تیسرا اگر آپ صرف سادہ تعلیم ایف اے بی اے ہی کرنا چاہتے ہیں تو ان پر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ میٹرک کرتے ہی کوئی چوٹا سا کاروبار شروع کر دیں کاروبار کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ایف اے بی اے کر سکتے ہیں آپ اگر کاروبار کے لیے بلکل بھی پیسے نہیں ہیں تو آپ مارکیٹنگ کا کام شروع کر دیں آپ ہول سیل کے مارکیٹ سے مختلف چیزیں لیں اور ایک کلومیٹر کے اندر اندر جتنی بھی دکانیں آتی ہیں سب پھر جائیں مارکیٹنگ کریں اور چیزیں بیچ دیں اگر آپ ایک فریش اپ ببل کے پیکٹ ہی دکان والوں کو سیل کرنا شروع کر دیں تو یہی کام آپ کا بہت ہو جانا ہے جتنا عرصہ آپ اے ف اے بی اے کرنے میں زائع کرتے ہیں اتنے میں آپ کا مارکیٹ میں ایک نام اور ایک پہچان بن جاتی ہے اپنا اخلاق اچھا کر لو آپ مارکیٹ کی دنیا کی بادشاہ بن جاؤ گے اور آپ بہت جلد ہی ایک بہترین تاجر بن کے ابریں گے جب اے ف اے بی اے کر کے نوجوان نوکری کیلئے دھکک کھا رہے ہوں گے جب وہ پندرہ بیس ہزار کی نوکری کو ترس رہے ہوں گے اس وقت آپ اپنے کاروبار کی مالک بن کر سفید کپنے پہن کر ان سے ہزار درجہ بہتر زندگ گزار رہے ہوں گے ایک بات یاد رکھنا دنیا میں کوئی بھی انسان جاب سے امیر نہیں بنا جو بھی بنا اپنے کاروبار سے بنا چوتی نمبر پہ آپ شرم چھوڑ دیجئے یہ مت سوچئے لوگ کیا کہیں گے کوئی بھی اپنا چھوٹے سے چھوٹا کام شروع کرنے سے شرم مت کرنا لوگ تو صرف باتیں ہی کرتے ہیں ضرورت کے وقت کوئی کام نہیں آتا لہٰذا لوگوں کی پروان مت کریں بکت کو ضائع مت کریں اور اپنا کاروبار جتنا جلدی ہو سکتا ہے شروع کرنے جتنا وقت آپ بی اے ایم اے یا ایم فل پہ ضائع کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کاروبار شروع کریں اور اس کاروبار میں آپ جتنا وقت لگائیں گے وہ آپ کا اپنی آنے والی زندگی کے لیے ایک انویسمنٹ ہے اس لیے چھوٹے سے چھوٹا کاروبار شروع کریں اور خود کو کامیاب بنائیں یہ باتیں میری پینتیس سالہ زندگی کا نوچوڑ ہیں بہت تک اکھائیں بہت مشکلات پیش آئیں لیکن یہ میری زندگی کا نوچوڑ نکالا ہے کہ اپنا وقت بہت زیادہ بھی اگر آپ ایڈکیشن پر ضائع کرتے ہیں تو ایفے تک اگر وائز میٹرک آپ کے لیے بہت ہے کوشش کریں کہ تعلیم پر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا کاروبار شروع کریں بشک وہ چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اگر آپ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں تو زندگی میں آپ بہت جلدی ترقی کر جائیں گے جو لوگ اندرہ سال دس سال آٹھ سال اپنے ایڈکیشن پر لگاتے ہیں وہ آٹھ دس سال آپ اپنے کاروبار کو دیں گے تو آپ کا کاروبار ایک دن ایسا آ جائے گا کہ آپ اس میں بہت پوروچ کے ہوں گے اور جو لوگ تعلیم پر وقت ضائع کرتے ہیں وہ دس سال آٹھ سال محنت کرتے ہیں تعلیم پر ایڈکیشن پر اور اس کے بعد وہ جوب دونتے ہیں جوب پندرہ سے بیس ہزار تک کیلتی ہیں پندرہ سے تیس ہزار تک آپ کو جوب مل سکتی ہیں لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ تعلیم سے میں دس لاکھ پانچ لاکھ آٹھ لاکھ روپے نہیں نہیں کما سکوں گا تو یہ بلکل ناممکن ہے ہاں کچھ تعلیمات ایسے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے تیس چاریس لاکھ کی انویسمنٹ اپنے تعلیم پر کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پر آپ کے پاس اتنی انویسمنٹ کے بدلے آپ کو لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ روپے کی سیلری ملتی ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ نے دس سال لگا کے سات تیس لاکھ لگا کے اگر آپ کو دیڑھ لاکھ ملتا ہے تو بجائے اتنی انویسمنٹ اور وقت دینے سے بہتر ہیں کہ آپ اپنے کام کو ٹائم دیں اپنے بزنس کو شروع کریں اور اپنے بزنس پر دس سال لگائیں اپنے بزنس پر آپ پانچ لاکھ چار لاکھ لگا کے آپ اس سے بہت زیادہ انکم کر سکتے ہیں تو کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے ان چھوٹی باتوں کو ذہن میں رکھنے جئے گا بہتر ہے کہ اپنا کاروبار شروع کریں یاد رکھیں وقت پیچھ موڑ کر نہیں دیکھتا آج اگر آپ جوب کی تلاش میں وقت ضائع کر رہے ہیں اور چھوٹے سے اپنا کام کرنے سے شرماتے ہیں تو کل یہی وقت آپ کو ضائع کر دے گا تو کسی بھی کام پر شرمائیہ مت اور شروع کیجئے آج کے دن ہی سے اپنا چھوٹے سے چھوٹا کاروبار شروع کیجئے آپ زندگی میں بہت آگے جا سکیں گے انشاءاللہ میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جن میں کئی لوگ میرے کسٹومرز بھی ہیں جن میں کئی لوگ میرے دوست بھی ہیں آج وہ کروڑوں میں کمار رہے ہیں کیونکہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ میٹرک کیا ہوتا ہے اور نائنٹی پرسنٹ جو کامیاب ترین لوگ ہیں جو کامیاب ترین بزنسمنز ہیں ان کی ایڈوکیشن صرف اور صرف میٹرک ہے یا عام زبان میں ہم اسے انگوٹا چاپ کہتے ہیں جو آج کروڑوں میں کیل رہے ہیں ان کا میٹرک سے زیادہ ایڈوکیشن نہیں ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہائی ایڈوکیشن کیا ہے اور وہ کامیاب بزنس کرتے ہیں لیکن نائنٹی پرسنٹ کامیاب ترین کاروار کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا ایڈوکیشن صرف میٹرک ہے تو بجائے ایم اے بی اے کرنے کے آپ ایک چوٹے سے چوٹا کاروار شروع کریں آپ زیدنے کے بہت آتے جا سکتے ہیں ایک سمپل سا ایگزیمپل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اگر آپ ایڈوکیشن پہ دس سال لگاتے ہیں اور آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں منتلی کے حساب سے کہ آپ کے ایڈوکیشن پہ کتنا خرچہ آئے گا اگر آپ دس سال ایڈوکیشن کرتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کا ایڈوکیشن کے منتلی پانچ ہزار روپے لگ رہا ہے اس میں ٹویشن کی فیس آپ کے سکول کا فیس آپ کے ٹریبلنگ آپ کے آنے جانے کا خرچہ آپ کے کھانے پینے کا خرچہ اگر ہم منتلی کا سات ہزار لگاتے ہیں تو سال کا یہ چوراسی ہزار روپے بنتا ہے چوراسی ہزار بھی نہیں کرتے پچاس ہزار کرتے ہیں اور آپ کا ایڈوکیشن پہ دس سال لگتے ہیں تو دس سال کا پچاس ہزار سے ملٹیپلائٹ کرتے ہیں تو پانچ لاکھ روپے بنتا ہے اور یہ بھی پانچ لاکھ روپے اگر آج آپ کسی سے کرس لیتے ہیں پانچ لاکھ بھی نہیں اگر آپ دو لاگ روپے کیس سے کرز لیتے ہیں یا اگر آپ کی بسات میں ہیں آپ ایک لاگ روپے لگا کے آپ بہترین کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور دس سال تک اگر آپ ایک ہی کاروبار کرتے رہیں گے تو آپ کا اس میں ایک نام بن جائے گا آپ کی لنکس بن جائیں گے اور جب آپ کی لنکس بن جاتے ہیں تو آپ بہت زیادہ ترکی کرنے لگ جاتے ہیں مثال کے طور پر جیسے کی اس ویڈیو میں نے آپ کو چار چیزیں بتائی ہیں پہلے آپ نے کسی کے ساتھ شراکت نہیں کرنے اور اگر آپ شراکت کرنا بھی چاہتے ہیں تو شراکت کے دو طریقے ہوتے ہیں پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر آپ اچھے سکل والے ہیں تو آپ کے پاس اگر انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ کسی سے انویسٹمنٹ لیتے ہیں اور آپ اس انویسٹمنٹ کو کاروبار میں لگاتے ہیں اور انویسٹر کو منتلی پروفٹ دیتے ہیں تو انویسٹر ہوتا ہے انویسٹر یہ کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس کاروبار میں فیزیکل اویلیبل رہوں گا تو جب دونوں بندے اکٹی ایک ہی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں کی اپنی اپنی مرضیاں چلتی ہیں ایک کہے گا کہ نہیں یہ بات ایسی ہے یا یہ کام ایسا ہے اس کو اس طریقے سے کرنا چاہیے دوسرا کہے گا کہ نہیں یہ کام اس طرح ہے اس کو اس طریقے سے کرنا چاہیے تو پہلے سے یہ جڑک آپ کا شروع ہو جاتا ہے پھر بھی اگر کوئی بندہ پارنرشپ کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کی اگریمنٹ کیا جائے کہ آپ کی صرف انویسٹمنٹ ہوگی آپ میرے پاس فیزیکل اویلیبل نہیں ہوں گے میں جو بھی کروں گا آپ میرے پر ٹرسٹ کریں گے میں آپ کو ہر منتلی ڈیٹیل دیا کروں گا اور اتنے ایماؤنٹ سے لے کر اتنے ایماؤنٹ کی درمیان میں آپ کو پروفٹ دوں گا کیونکہ جو سکل ہے میرے پاس اس سکل پہ اتنا ہی پروفٹ آ سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں آ سکتا اور ایسے بہت کم برندے ہوں گے جو اس بات کے ساتھ اگری ہوں گے پہلے تو آپ کچھ شرائط آپ نے ذہن میں رکھنے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں تو پارٹنرشپ میں یہ رول رکھ لینا چاہیے کہ ایک بندہ فورٹی نائن پرسنٹ پہ ہوگا اور ایک بندہ فیفٹی ون پرسنٹ پہ ہوگا دونوں فیفٹی فیفٹی پرسنٹ پہ نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک ہی بندہ لیڈر ہوتا ہے دوسرا بندہ لیڈر نہیں ہو سکتے دو لیڈر ایک بزنس میں نہیں چل سکتے اس لئے لیڈر ایک ہی ہونا چاہیے وہ بے شک انویسٹر کو کر دیں یا خود کو کر دیں جو سکل والا ہے پارٹنرشپ میں بہت ساری ایشوز ہوتے ہیں اس لئے پارٹنرشپ سے بندے کو دور رہنا چاہیے دوسرا میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا کہ بیرونی ملک جوب کے لیے نہیں جانا چاہیے اس کی ایک وجہ یہ ہے اگر آپ جوب پر انسسٹ کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں جوب ہی کرتا رہا ہوں میں جوب ہی کرنا چاہتا ہوں کوئی بزنس نہیں کرنا چاہتا تو اس کو چاہیے کم از کم باہر کے ممالک میں جوب کے لیے نہ جائے اس کی ایک بیسک وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اگر آپ اپنے شہر یا اپنے صوبی میں کام کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں تو وہاں کے آپ کی لنکس بنتے ہیں اور وہ لنک آگے جا کے آپ کو بہت بینفیٹ دیتا ہے اگر آپ باہر ممالک میں دس سال بیس سال بھی گارتے ہیں تو واپس آپ کو اپنے ملک ہی آنا ہوتا ہے تب کیوں نہ اپنے ملک میں ہی جوب کیا جائے اور اپنے ملک میں ہی لنکس بنائے جائے کیونکہ اگر آپ باہر رہتے ہیں اگر آپ کے وہاں کے لنکس بنتے ہیں تو وہ لنکس آپ کے کسی کام کی نہیں آنے کیونکہ بعد میں باہر جوب کرنے کے بعد آپ کو پاکستان ہی آنا ہوتا ہے بہتر ہے کہ پاکستان میں رہیں اور اپنے ملک میں ہی جوب کیا جائے تو سب سے بہتر ہے اسی طرح آپ کی یہاں پر دوست ہی بنیں گے آپ کا لنک یہاں پر آپ کی درشتہ داروں کے ساتھ بھی رہے گا آپ کی دوستوں کے ساتھ بھی رہے گا تو جوب کے لیے باہر مت جائیں جب بھی جانا ہو تو صرف اور صرف تور کے لیے جائیں اپنے آپ کو اتنا بنائیں کہ باہر ممالک میں اگر آپ نے جانا بھی ہوا تو صرف اور صرف تور کے لیے باہر جانا پڑ جائے آپ کو اس لیے جوب کے لیے کبھی باہر مت جائیں تیسرا میں نے آپ کو کہا کہ اگر تعلیم آپ کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ایفے تک بہت ہے آپ کو تعلیم اب میں آپ کو ایک سی مثال دیتا ہوں فور اگزمپل آپ بہت ہائی ایڈوکیشن کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں ایم اے یا ایم فیل یا پی ایش ڈی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو سیمپل سا ایک کلکیشن کرتے ہیں کہ اگر ہم ایڈوکیشن پر دس سال لگاتے ہیں اچھے ایڈوکیشن پر آپ کو آٹھ سے دس سال لگیں گے اور اچھے ایڈوکیشن پر آپ کا خرچہ بھی اس حساب سے زیادہ لگے گا تو سیمپل سا ایک کلکیشن کرتے ہیں کہ اگر آپ ایڈوکیشن کرتے ہیں اچھا سا تو اگر آپ کا منتلی اس ایڈوکیشن پر دس ہزار روپے لگتا ہے یہ میں کم سے کم بتا رہا ہوں تو سالانہ آپ کا ایک لاکھ بیس ہزار روپے لگے گا تو دس سال میں تقریباً بارہ لاکھ بنیں گے تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ دو لاکھ روپے لگا کے یہاں پر اپنا چوٹا سا کاروبار شروع کیا جائے وہ ضروری ہے کہ بڑے سے بڑا کاروبار چوٹی سے چوٹا کاروبار ہی شروع کیا جائے اس سے کیا ہوگا اگر آپ دس سال لگا کے اپنے بزنس میں تو آپ ترقی کیسے کریں گے میں ایک اور مثال آپ کو دے رہا ہوں اگر آپ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں چوٹے سے چوٹا کاروبار ہی کیا ہوں اگر آپ کا مہینے میں تیس لنکس بنتے ہیں پڑے سے ایک لنک مثال کے طور پر آپ ایک مہینے تک اپنے کاروبار کی پروموشن کے لیے ایک شہر سے دوسری شہر یا اپنے ہی شہر میں ایک دکان سے دوسری دکان کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس تیس لنک بنیں گے مہینے کے تیس دکانوں کے پاس لنکس بنتے ہیں دس سال میں آپ کے یہ لنک چتیس سو بن جاتے ہیں اور جب آپ کے پاس چتیس سو لنک بنتے ہیں تو آپ کے پاس مہینے میں کیا تین آرڈر بھی نہیں آئیں گے چتیس سو لنکس بہت زیادہ ہوتے ہیں توڑے نہیں ہوتے دس لنکس کم سے کم آپ کے پاس رابطہ کریں گے اور آپ کا جو بھی کاروبار ہوگا آپ سے وہ چیز خرید کے لکے جائیں گے اور سب سے بڑی بات کہ آپ کا اگر اخلاق اچھا ہو پہلی ہی مہینے اگر آپ کے تیس لنک بنتے ہیں تو وہ دبل ہو جاتے ہیں وہ کیسے دبل ہوتے ہیں اگر آپ کا اخلاق اچھا ہو تو جس بنگے کے پاس آپ جاتے ہیں وہ آپ کو ریفر کرے گا دوسری کے ذاست دوسری کو کہے گا یار یہ بندہ اچھا ہے اس سے ہی چیزیں خریدیں اس کا ریٹ بھی اچھا ہے نیا نیا کام شروع کیا ہے ریگولر بھی ہے اخلاق بھی اچھا ہے بندہ بھی اچھا ہے اویلیبل بھی ہر ٹائم رہتا ہے فون پی بھی اس کا رابطہ ہر ٹائم ہوتا ہے چیزی بھی اس کے اچھی ہیں ڈیلیور بھی ٹائم پر کرتا ہے تو اس طرح اگر آپ 30 بندوں کے ساتھ ملے ہیں ایک مہینے میں اپنے بزنس کی پروموشن کے حساب سے اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے اگر آپ 30 بندوں کے پاس گئے ہیں اور آپ نے اخلاق اچھا یوز کیا آپ نے لہجہ اچھا استعمال کیا اپنا پروڈکٹ اچھے طریقے سے فیش کیا اپنے پروڈکٹ کی کوالٹی آپ نے اچھے رکھی تو وہی بند آپ تو خود بخود پروموٹ کرے گا وہ دوسری بندے کے ساتھ آپ کو شیئر کرے گا اگلے بندے کو کہے گا یہ بندہ نیا آیا ہے اچھا ہے اخلاق بھی اچھا ہے تو اس سے رابطہ کریں تو اس طرح اگر آپ کی مہینے میں 30 لنک بننے کی وجہے 50 لنک بنتے ہیں تو سال کی یہ 30 لنک بن جاتی ہیں اور 10 سال کی یہ 6000 لنک بن جاتی ہیں تو پانچ سال گزارنے کے بعد آپ اپنی فیکٹری قائم کر سکتے ہیں اس لیے بجائے اس کے کہ 10 سال ایڈکیشن پر لگائیں کیوں نہ ایف اے یا میٹرک تک ایڈکیشن کیا جائے اور اس کے بعد اپنا کاروبار شروع کیا جائے تو اس طرح بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا ملے گا بہت کچھ آپ کا اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ جب آپ یہاں پر اپنی ہی شہر میں اپنی ہی ملک میں کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو یہاں کی لوگوں کے رویے کا لوگوں کے ایٹیچیوٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے تو آپ اسی حساب سے اس کو ڈیل کرتے ہیں لیکن اگر آپ باہر 10 سال گزار کے آ جاتے ہیں یہاں پر اپنا کاروبار شروع کرنے لگتے ہیں تو آپ کو یہاں کی لوگوں کا اندازہ نہیں ہوگا کہ یہاں کی لوگ کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے اور ان کو کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پر اپنے ملک میں رہ کے آپ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں تو یہاں کی لوگوں کا ایٹیچیوٹ لوگوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اس چیز کا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے لیکن جب باہر سے آپ آ کے یہاں پر اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں تو یہاں کی لوگوں کے ڈیلنگ کا اندازہ آپ کو نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے یہاں کی لوگوں کا ایٹیچیوٹ کیسا ہے تو کوشش کریں کہ پارٹنشپ نہ کریں ایڈوکیشن کم سے کم کریں میٹرک یا ایفے تک اور تیسے نمبر پہ اپنا کاروبار شروع کریں چوتی نمبر پہ کسی بھی کام کو کرنے میں شرم محسوس نہ کریں تو آپ بہت جلدی ترکی کر سکیں گے امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ سب کا بہت سارا شکریہ اللہ حافظ